اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم جو آئیڈیا لکھے ہیں وہ ہے پپایا فارمنگ کا پپایا فارمنگ کے پر ایک اکر لگانے پر کتنا خرچ آتا ہے کتنے پلانٹ لگتے ہیں کیا پروفٹ ہے کیا نقصان آتے ہیں آج ہم مکمل فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو سب سے پہلے آپ کو زمین کا انتخاب کرنا ہے زمین ایسی ہونے چاہیے جو پانی اس میں نہ ٹھہرتا ہو چوبیس گھنٹے سے زیادہ نہ اس میں ٹ ٹھہر سکتا ہو اور زمین بوڑبری قسم کی ہونی چاہیے میرا زمین ہونی چاہیے نہ کہ پکی زمین ہو جس میں پانی ٹھہرتا ہو اگر آپ ایسی زمین پر پایا کاشت کریں گے تو وہ بالکل کامیاب نہیں ہوگا اس میں فنگس لگ جائے گی اور وہ اس کی جڑے خراب ہو جاتی ہیں اس لئے آپ کو میرا زمین کا انتخاب کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک اکر زمین چاہیے اگر اپنی ہے تو بیلڈن اگر اپنی نہیں ہے تو ٹھیکے پہ لیں پچاس ہزار ٹھیکے پہ آر اس کے بعد آپ کو پلانٹ چاہیے ہوں گے پلانٹ آپ آٹھ سو سے لے کے بارہ سو پر اکر لگا سکتے ہیں بارہ سو ٹھیک ہے بارہ سو چھے بھائی چھے پہ لگیں گے چھے بھائی چھے پودے سے پودے کا فاصلہ بھی چھے فٹ ہوگا اور کھیل سے کھیل کا فاصلہ بھی چھے فٹ ہوگا اگر آپ پنیری خود تیار کریں تو ویلڈن اگر خود تیار نہیں کر دے تو آپ نرسری والوں سے خرید سکتے ہیں کسی گرنٹی شدہ نرسری سے جو آپ کو گرنٹی دے اس بات کی کہ جو ہم بیچ دے رہے ہیں یہی ہوگا اس کے بعد پر پلانٹ آپ کو سار سے ستر روپے کا مل جائے گا ریڈ لیڈی بیگ ڈیڈی اور سپریم یہ پنجاب میں بیسٹ ہیں اس کے بعد آپ کو اگر خود تیار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو تھیلیاں پیٹ موس بھال مٹی سردیاں ہیں تو ٹرنل اور اگر گرمیاں ہیں تو اس میں گرنٹی کرنی ہوگی تقریباً یہ آپ کا خرچہ آجائے گا گرنٹی وغیرہ بنانے پر آٹھ ہزار دوستوں اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ ہم کس موسم میں کاشت کر رہے ہیں اس کا پپایا فارمنگ کا جو بیسٹ موسم ہے وہ ہے تقریباً سپٹیمبر سے نومبر تک اس کے بعد فروری مارچ اپریل یہ تین ماہ اس کے بعد بلکل اس کو ہرگز نہ کاشت کریں ورنہ آپ اس سے نقصان اٹھائیں گے اس کے بعد آپ کو دوستو جب آپ کی پنیری تقریباً چینج تک ہو جاتی ہے یہ بیسٹ اور آئیڈیل ہے اور زیادہ زیادہ دس انچ سے اوپر نہ ہو اس کے بعد آپ کو زمین بنانی ہے زمین حل وغیرہ بہترین طریقے سے چلا کے اس میں خات ڈال کے زمین کی تیاری پر جو آپ کا خرچہ آئے گا وہ تقریباً دس ہزار آئے گا اس کے کھیل آپ نے بنانی ہے وہ تقریباً چھے زرب چھے پر بنانی ہے مطلب کہ کھیل سے کھیل کا فاصلہ چھے فٹ ہونا چاہیے اور پودے سے پودے کا فاصلہ بھی آپ نے چھے فٹی رکھنا ہے دوستو اس میں جو بیماریاں لگتی ہیں نا وہ فنگس ویرس اور فروٹ فلائی بغیرہ اور یہ سردیوں کی وجہ سے یہ اس کا پھل خراب ہوتا ہے اس میں زیادہ تر فنگس اور ویرس ہی خاترناک بیماریاں ہیں دوسری تو کنٹرول ہو جاتی ہیں خات اور سپریے میں تھائیفنر، نیلت ہوتا، پوٹاش، ڈی اے پی، این پی کے وغیرہ وغیرہ آپ کو ڈالنی ہے تھائیفنر ایٹ اس میں فلائد کرنی ہے نیلت ہوتا بھی فلائد کرنی ہے تاکہ اس میں فنگس کا اٹیک نہ ہو اور جڑ وغیرہ کے جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو سکیں ویرس کا بلکل بھی کوئی علاج نہیں ہے اس کا پنجاب میں ابھی تک تو آٹھ ماہ میں فروٹ انشاءاللہ تیار ہوگا اب منڈی تک بیس سکتے ہیں آٹھ ماہ بعد ایک پلانٹ سلانہ کمز کم ہیلتی پلانٹ چالیس سے ساٹھ کیجی اکثر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گے چالیس سے دو سو کیجی تک چار سو کیجی تک ہم تقریباً اس کا کمز کم لگاتے ہیں چالیس کیجی سے ساٹھ کیجی آرام سے دیتا ہے اگر آپ کے ہلتی پلانٹ ہو تو اگر آپ ان میں سے اگر آٹھ سو پودے بچا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جو آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک اکڑ میں سے کتنے پلانٹ بچا سکتے ہیں کتنے آپ پلانٹ سیت مند ریخ بیماری سے آپ بچا سکتے ہیں ایسا ہے کہ اگر یہاں پر آپ کا پلانٹ اگر کوئی خراب ہو جاتا ہے آپ اسی وقت اس کو اکھاڑیں اور اس کو زمین میں شفٹ کریں کوئی بیماری ہے تو اس کو زمین میں دبا دیں اور اس کی جگہ نیو پلانٹ شفٹ کر دیں اگر آپ کم اس کم اوپر تو بچا لیں تو آپ کی قسمت ہے ورنہ اگر آپ کے پودے آٹھ سو بچتے ہیں بارہ سو میں سے تو ایک پودا چالیس کیجی دیتا ہے تو یہ تقریباً بنتے ہیں ایک سولہ لاک کیجی یہ دوستو بہت زبردہ سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے ایک سال میں آرام سے اتنا ہو جائے گا اگر پلانٹ چالیس کیجی دیتا ہے تو آپ حساب لگائیں کہ پچاس رپے کام از کم ہم اس کا ریٹ پچاس رپے ہی رکھتے ہیں یہ پچاس رپے ایسے ہیں ڈیڑھ سو کیجی سوری ڈیڑھ سو رپے تک آرام سے آپ فروخت کر سکتے ہیں منڈی میں یہ زیادہ طرف بڑی منڈیوں میں اس کی فروخت ہوتی ہے جیسے ملتان فیصل آباد اسلام آباد کراچی لاہور گجرا یہ زیادہ طرف ان علاقوں میں اس کی فروخت ہوتی ہے ان منڈیوں میں لوکل منڈیوں میں اس کی سیل بہت کام ہوتی ہے اگر ایک پلانٹ چالیس کیجی دے اور ہم پچاس رپے پر کیجی کے حساب سے دیں تو دو ہزار کے بنتے ہیں اور ساٹھ سو آگر آٹھ سو پودے ہیں تو یہ بن گیا ٹوٹل سولہ لاکھ روپے دوستو ایک زبردست قسم کا پروفٹ ہے شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس کی حفاظت کریں اور اس کی کیر کریں تب ہی آپ کو اتنا پروفٹ آ سکتا ہے ورنہ پنجاب میں ہزاروں لوگ ایسے کاشت کر رہے ہیں جو بالکل نقصان اٹھا ہے انہوں نے اور ویرس اور فنگس نے ان کو تباہ ورباد کر دیا ہے یہ آپ کی قسمت پر پہنڈ کرتا ہے یہ ایک رسکی اور دل بڑے کے ساتھ اگر آپ کو کرنا ہوگا نا کام تب ہی آپ اس کا فیدہ اٹھا سکیں گے ورنہ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے باقی یہ آپ کی قسمت پہ ہے کہ شاید آپ اس سے بھی زیادہ پروفٹ کما سکیں اور ایسے ہیں جو اس کو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے واقع ہی انہوں نے کمائے ہیں اگر اس میں ٹوٹل اخراج ہے دو لاکھ آئے ہیں اور پروفٹ ہے جو وہ سولہ لاکھ کا ٹوٹل ایک اکڑ ہوا ایک سال میں یہ تقریباً دو سال چلتا ہے تو وہ بھی آپ حساب لگا لیں اور اس میں سے دو لاکھ نکال دے تو آپ کو جو پروفٹ آیا ہے وہ چودہ لاکھ ہے دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا تھینکیو اللہ حافظ